مگر اب جو مرکزی حکومت بننے والی ہے جی سر اب یہ یہ بڑا دلچسپ بات ہے درمان صاحب جی سر یہ اب سارے تین بڑے اہم لوگ تو ہار گئے لنہ سناولہ آپ کے خورم دستگیر خاجہ ساد رفیق جعوید لطیق جعوید لطیق وہ تو وزیر محکمہ تھے نا ہاں کبھی نہیں ملا تو یہ تین بڑے محکمہ ان کے پاس تھے اب یہ تینوں ہار گئے اب ان میں سے کون سینٹ میں جائے گا کیونکہ خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ میں تو الیکشن نہیں لڑوں گا ضمنی انتخاب نہیں حصہ نہیں لوں گا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کو سینٹ میں بھیج دیا جائے میں سے شاید صاحب میں آیا ہے آپ سے کوئسٹن کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ بھی جانتے ہیں میرا بھی ان سے اچھی عادل ہے ساد رفیق صاحب پہلے ہی کچھ فیڈ اپ نظر آ رہا تھا وہ پتا نہیں کیوں وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی سیاست کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا اور پھر الیکشن سے پہلے وہ اپنے الیکشن ریزلٹس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جس طرح کا میرا حلقہ بنا دیا گیا ہے کہ شاید مجھے لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ساد رفیق کی ان کو مرکز میں ضرورت پڑے گی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمنی الیکشن نہیں لڑوں گا انہیں الیکشن ضرور لڑوائیں گے سینٹ میں بھیج دینا سینٹ میں رانا سناولا صاحب جہاں تو نہیں بہت ہی نشستیں ہیں وہاں رانا صاحب بھی چلے جائے لیکن لاہور میں جو تو تین چار پانچ نشستیں خالی ہو رہی ہیں میرا حلقہ ساد رفیق صاحب اصل میں ساد رفیق جو ہے نا بڑے مہنتی شخص ہیں وزیر ریلوے تھے ریلوے کے وزیر کے طور پر انہیں بڑا کام کیا ریلوے بڑی جال نالی اور پھر اب تو سیول ایویشن کے پاس تھی شاہد صاحب سب سے اہم بات جو پوزیٹیو بات تھی نا وہ شخص ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہماری سیاست کا رخ جو ہے یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہمارے مخالفین کے لیے بھی اچھا نہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایوان کے اندر ایک تقریر میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کو یہ پرائیم نیسٹر شکل پیچھے لے کے پھیریں گے دیکھیں آخر ان کا جو جو لوگوں سے رابطہ ہے عام آدمی کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے ایسٹ ہیں ان کی طرف ان کو نہ ان کو معجیس کرنا چاہیے نہ انہیں معجیس کرنا چاہیے سر انہوں نے سب سے پہلے آپ گیا دو گا ٹویڈ کیا تھا خوصہ صاحب کے لئے کتنا اچھا ایک جسٹر اب یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا اور وزیر خالج کے پاس جائے گی یوں کہ اس حال دار صاحب جو ہیں سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ وہ سکہ بند وزیر خزانہ ہے لیکن ان کے مخالف بھی کم نہیں ہیں اچھا اب خاجہ آصف صاحب پہلے وزیر خارجہ رہے ہیں اب دیکھئے کون وزیر خارجہ بنتا ہے یہ دو بڑے اہم ہوتے ہیں میں شاہد صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سپیکرشی پیپلز پارٹی مانگتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ عساق دار صاحب چیئرمن سینٹ بل سکتے ہیں لیکن وزیر خزانہ میرا خیال ہے عساق عساق دار صاحب کے لیے ہی وزیر خزانہ لکھ دی گئی ہے چیئرمن سینٹ صاحب میرا خیال ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا شد جاتا ہے جو اب پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی نا جیس سے اب یا صادق صاحب ہی میرا خط سپیکر بن جائیں گے میں تو جیس آفیس سے تحید کرتا ہوں اس لیے کہ پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹی سے بمہ پیپلز پارٹی سے اگر کسی شخص کے اچھے روابط رہے ہیں اور پارٹی نے اس روابط کا فائدہ اٹھا ہے تو وہ بڑے بڑا احساب صحبت ہوئے ہیں لوگوں سے تعلق ہے باتی کا طریقہ جانتے ہیں سلیقہ جانتے ہیں سارے کوم پرستوں سے ان کے ذاتی روابط ہے پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھے لوگوں سے سندھ کے لوگوں سے اور پیپی کے ایسے مطلب انہوں نے بہت ایک بڑے اچھے طریقے سے سپیکرشپ کی ہے اور میرا خوال انہی کے نام کررہ نکلے کا اچھا آپ یہ سوال یہ ہے دیکھئے جو یہ نگران حکومت تھی نا اس کے بعد وزیر جو ہیں ان کی غیر معمولی پرفارمس تھی ایک طور جو شمشاہ دختر ہیں وزیر خزانہ کے طور پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا آئی ایم ایف کو مطمئن کیا اور پاکستان کی ایکانومی جی ایک کلنٹ ایکان ڈیفیسٹ کم ہوا آپ کا ریوینی زیادہ ہوا ایف بی آر کی پرفارمس بہتر ہوئی پھر یہ جو ہمارے محمد دلی ہیں انرجی کے وزیر یہ بھی کمال کے تھے اور انہوں نے بہت سرکل اور ڈٹ جو ہے اس کو قابل کرنے کے لیے بہت سا کام کیا پھر فواد صاحب جو ہیں ہمارے فواد نجکاری کے انہوں نے اس میں بہت کام کیا اور یہ آئی ٹی کے سر آئی ٹی کے جو ہیں سب سے عمر سیف جو ہیں عمر سیف جو ہیں اب ان کے بغیر اب یہ آئی ٹی کی مزارت اگر کسی میرے جیسے کو دے جی گئی یا آپ جیسے تو پھر تو یہ تو بس سلمان خریص صاحب چلا لیں یہی صرف فیوچر ہے دیکھیں نا یہی بات ہو رہی دی نا کہ آئی ٹی جو ہے نا وہ ایک فیوچر ہے نا عمر سیف جو ہیں ان کو تو آپ یہ ایفورٹ نہیں کر سکیں گے کہ ان کو گھر بٹھائیں دیکھیں وہ شخص واقعی کمپیٹنٹ ہے اور سراپا ہے آئی ٹی ہے اور اس کے مخالف تو میں نہیں سمجھتا ہے انقلاب اپر پر کبھی ہر بندہ اس کی تعریف کرتے ہیں وہ میں صلاحیت ہے یہ تو یہ ایسے وزارہ ہیں گوھر صاحب صاحب جن کی ہاں گوھر صاحب انہوں نے بھی کامرس کے اس کے تجارت کے معاملے میں چائنہ جس سے چائنہ سے معاملہ کیا جس سے دوسری منڈیاں تلاش کی تو ان لوگوں کو خدمات جو ہیں نا یا ان کی مشاورت ضرورت ہوگی ان کی آنے والی حکومت کو اور خود ہماری پنجاب حکومت جو ہے اس میں بعض وزیر بڑے کام کے ہیں اچھا جیسے ہمارے ابراہیم حسن موراد مادنیات کے وزیر اس سے پہلے وہ اس کے اینیبل اس کے پہلے بندیات کے بنے اور سکس نے بندیات میں ڈیلیور کیا اندھائی سنجیدہ اندھائی پڑھا لکھا اندھائی یکسو اور پھر آپ کے تنویر اسم تنویر اسم تنویر وہ بھی کمال کے اگری کلچر کے معاملے میں اگری کلچر میں بہت کام گیا پنجاب حکومت میں تو بہت ساتھ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ جو حکومت بنے ایک تو جینس مارک انہوں نے سیٹ